السلام علیکم ناظرین رمضان المبارک کی بہت خوبصورت اور پیاری آفر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آئیے جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہیں جو دو حج کریں گے اور دو عمرہ کریں گے وہ خوش نصیب ہیں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دس دن کا اعتقاف کرتے ہیں مرد ہو تو مسجد میں اعتقاف کرتا ہے اور عورت ہو تو وہ اپنے گھر میں دس دن کا اعتقاف کرتی ہے تو یہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سنیے حضرت امیر المؤمنین حضرت مولای کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم سے روایت ہے کہ محمد مصطفی حبیب قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوش نما ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری دس دن کا اعتقاف کر لیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے دو حج اور دو عمرہ کیے تو یہ وہ خوش نصیب ہیں دو حج اور دو عمرہ کرنے والے جو آخری دس دن میں اعتقاف کرتے ہیں ویسے ایک دن کا بھی اعتقاف کیا جاتا ہے ایک دن کے اعتقاف کی فضیلت جو رمضان المبارک کے علامہ بھی صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتقاف کر لے اس کے لئے بھی زبردست ثواب کی بشارت ہے چنانچہ اعتقاف کی ترگیب دلاتے ہوئے سرکار نامدار دو عالم کے مالک مختار شہنشاہ عبرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا و خوش ندی کے لئے ایک دن کا اعتقاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندکیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی تو ایک دن کی بھی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور صدی سیدنا حسن بشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ موت فقین کو جانی جو اعتقاف کرنے والا ہے اس کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے تو میری اسلام بھائیوں یہ بہت ہی سنہرہ موقع ہے دو حج اور دو عمرہ کرنے کا تو اسلام بھائی مسجد میں اعتقاف کرے اور اسلام بہنیں اپنے گھر پر اعتقاف کی نیت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں سے ان کو دو حج اور دو عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا جی ہاں دوستو ایسی ہی پیاری پیاری باتیں جاننے کے لیے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں